نمشہ آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ایک جھلک میں نظر ڈالتے ہیں دن بر کیسے بھی بڑی خبروں پر جاپور نگر نگم ہیریٹیز دوارہ کچھرا پرابندن کو ادھیک کشل بنانے کی دشاں میں ایک مہتوپن قدم اٹھایا گیا ہے آج نگر نگم کے بیڑے میں پانچ نئے ریفیوز کومپیکٹر واہنوں کو شامل کیا گیا ہے ہیریٹیز نگم کی مہاپور کسوم یادو اور آیوکت ارن کمار حسیزہ نے ان واہنوں کو ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کیا آج نگر 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 سے پانچ آرسی کو ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کیا ہے اُدھرش ہی یہی ہے کہ جو ہوپرز آتے ہیں بہت دیر تک آرسی کا ویف کرتے رہتے ہیں اب پانچ اتریت آرسی ہونے کی وجہ سے جو ہوپرز آئیں گے وہ جلدی اس میں کچھرا ڈال پائیں گے اور شہر سے ادھک ادھک کچھرہ اٹھ پائے گا اسی کے تحت آج یہ حالی جنڈی دکھا کر آرسی کو روانہ کیا گیا ہے ہمارا نگر نگم ہیٹیج کا دھے ہے کہ عام جنتہ کو ادھک سے ادھک سویدہ ملے جائپور شہر سوچھ ہو سندر ہو اور ہمیشہ جائپور شہر کا نام روشن ہو دھن تیرس کے ایک خاص مو کے پاس سونے چاندی کی قیمتیں بڑھ رہی ہے سروکالی کجزتر پر پہنچ گئی ہے جو نیوشکوں کے لئے ایک بڑی خبر ہے انڈیا بولیاں انڈویلرس اسوسییشن کے آگڑوں کے مطابق دس گرام چوبیس کرٹ سونے کا بھاو آج چھ سو ایک روپے کی بھڑت کے ساتھ اٹھتر ہزار آٹھ سو چھینالیس روپے ہو گیا ہے اس سے پہلے سونہ اٹھتر ہزار دو سو بہی آلیس روپے پرتی دس گرام پر تھا چاندی کی قیمت ایک ہزار ایک سو باون روپے کی بھڑت کے ساتھ ستیان میں ہزار دو سو آٹھتیس روپے پرتی کلو پر پہنچ گئی ہے ویمانوں میں بمکی دھمکی دینے کے معاملے میں ایک اور آروپی کی پہچان منگلوار کو ہوئی ہے ناگپور پولس کے مطابق یا مہاراشٹر کے گوندیا کا جگدی سوئی کے ہے یہ آتنکواد پر کتاب بھی لکھ چکا ہے ڈی سی پی شویتا کھیٹکر نے بتایا پولس ٹیم نے فرضی ای میلوں کی خوچبین کر کے آروپی کو ٹریس کیا ہے گاجی آباد میں جلا جج کی کوٹ میں منگلوار کو سنوائی کے دوران بوال ہو گیا جج انیل کمار وکیلوں میں جھڑپ ہو گئی اس کے بعد وکیل بھڑک گئے کوٹ روم میں کورسیاں فیکی پولس نے ہنگامہ کر رہے وکیلوں کو لاتھی چارج کر کے خدیڑا اس سے گسائے وکیلوں نے کچھائری کے پولس چوکی میں توڑ فور کر آگ لگا دی پردھان منتری نریندر موڈی نے منگلوار کو دھان تیرہ سو نووے آیوڑویت دیوست پر ستر سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا مفت علاج کی سویدہ لونچ کی ہے اس کے تحت دیش کے چھے کروڑ بزرگوں کو فائدہ ملے گا کیرل کے مکھی منتری پنڈرائی ویجیان کا سومواز شام کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ویجیان کو ٹائم سے تیروانت پورم لوٹ رہے تھے شام قریب پانچ پہ تالس پر ومن پورم پارک جنگشن پر سی ایم کے کافی لے کے آگے چل رہی کار کے سامنے اچانک ایک سکوٹی سوار مہیلہ آ گئی پردھان منتری نریندر موڈی نے منگلوار کو دیش کے چالت جگہوں پر آیوجت روزگار میلے میں اکیامن ہزار یوماوں کو جوئننگ لیٹر باتے ہیں لوگ سوار چنان کے بعد پردھان منتری موڈی کے تیسرے کاریکار کا یہ پہلا روزگار میلہ ہے میلے کی شروعات اکٹوبر 2022 میں ہوئی تھی بگ بوس 18 کے ایک گھر سے کچھ ہی ہفتوں بعد ایکٹریس نائرہ بینر جی ایکٹیو ہو گئی ہے نائرہ نے بتایا کہ ایکٹریس نے اپنے رنیتی کی تہت گھر کے اندر کام کیا لیکن کچھ نومینیشنز کی وجہ سے انہیں باہر ہونا پڑا بیتے کافی وقت سے چرچا تھی کہ بولیوڈ ایکٹر ارجن کپور ملائی کا روڑا کا بریک اپ ہو گیا ہے اب ایک ایونٹ میں ارجن کپور نے اسے کنپرم کر دیا ہے حال ہی میں سنگھم اگین کا پرموشن کرنے پہنچیا ارجن سے پبلک نے پوچھا ملائی کا کیسی ہے تو ارجن نے جواب دیا کہ میں ابھی سنگل ہوں ریلیکس کریے خبریں ایک چھلک میں فل ہال کے لیے اتنا ہی ملیں گے کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جنتہ دربان نیوز